حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں کہ میرے باپ نے میرا عقیقہ کیا یا نہیں مجھے علم نہیں ہے میرے باپ نے میرا عقیقہ کیا یا نہیں کیا ایک شخص آیا اب مجھے کیسے پتا چلے تو فرمایا خود اپنا عقیقہ کر اور لہٰذا اس شخص نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا مجھے علم نہیں کہ میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اپنا عقیقہ کر اور اس شخص نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا ترہاں ترہاں کی بیماریاں تکلیفیں روگ مشکلات مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شخص وہ شخص مسائل اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے آپ نے یہ بات سنی ہے میں نے کچھ علماء سے پوچھا تھا مجید تصدیق کر لیتے ہیں کہ جیسے گائے کے ساتھ حصے ہیں اونٹ کے ساتھ حصے ہیں بھینس کے ساتھ حصے ہیں ان ساتھ حصوں میں ایک حصہ عقیقی کی نیت کر لے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ گائے کے دو حصے لے لیں آپ گائے کے دو حصے لے لیں ایک قربانی کی نیت کر لے اور ایک عقیقی کی نیت کر لے ہو سکتا ہے اور پھر زلحجہ میں تو اور زیادہ برکت ہوگی اور عقیقہ ہماری بوٹیوں کو بچاتا ہے ہمارے خون کو بچاتا ہے وہ جو بوٹیاں بیماری کے نام پہ نوچی جائیں وہ خون تکلیفوں کے نام پہ خوشک ہو ٹینشن کے نام پہ خوشک ہو مشکلات اور مسائل کے نام پہ خوشک ہو حقیقہ ان مسائل اور مشکلات سے بچا دیتا ہے آلِ رسول نے کس طرف ہماری توجہ دلائی ہے محمد آلِ محمد نے کس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کیا بابرکت ہستیاں ہیں کیا باکمال ہستیاں ہیں کیا بے مثال ہستیاں ہیں ہمیں کس طرف متوجہ کیا ہے اور ان کی توجہ کیسے اور کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ان کا فیضان کہاں سے کہاں ہمیں ملا ہے ہمیں ملا ہے